وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ بیادے ہیں کوئی بھی بات کرتا ہے حضور کے بات میں اللہ کو پسند نہیں گوارا نہیں اللہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بات فرمایا کرتے تھے کفتگو فرمایا کرتے تھے اور جب صحابہ اکرام کو کوئی بات دوبارہ پوچھنی ہوتی تھی تو وہ حضور سے عرض کرتے تھے را عنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائی اس کے معنی کرم فرمائی اور یہ بات آپ تمہارا دورہ دیجئے تاکہ ہمارے سانی آجائے ہم اس کو ذہن نشی کر لیں وہاں منافع میں بیٹھے ہوتے تھے تو جب صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ را عنا ہماری رعایت فرمائی کرم فرمائی ہمارے تو وہاں منافع میں بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے مذاہ برانہ شروع کر دی اور اس لفظ کو دبا کر کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ اب رائینا کے معنی کے یہ کرم فرمائی ہے نگاہ کرم فرمائی ہے اور رائینا کے معنی دوسرے بن جاتے ہیں ماذا اللہ اس کے معنی ہے ہمارا چروہ تو وہی الفاظ انہوں کی توہین میں کہا کرتے تھے اللہ نے فوراں جبرائی کو بیجا قرآن کی آئیتیا اور کس سے مخادف کیا کس کو مخادف کیا مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا یا یوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقول انسرنا فاسمعو وللکافرین عذاب مری اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو تم رائے نہ کہنے ہی چھوڑ دیں تم رائے نہ کہا ہی نہ کہنے بلکہ اس کی جگہ پر انسرنا کہا کرو جا سورا نگاہ کرم فرمائی ہے انسرنا مارے نگاہ کرم فرمائی ہے اب دیکھئے قابل بہر باتیں اور آگے فرمایا کافروں کے لئے جو میرے محبوب کا عدب نہیں کرتے وہ کافر ہیں اسلام سے نکل گئے ان کے لئے میں نے دردناک عذاب تیار کیا ہوں اب اس پہ درہ گوھر فرمائی ہے کیا مقام ہے نبی کا کہ صحابہ اکرام تو جو الفان استعمال کرتے تھے رائنہ کا وہ تو لط برا نہیں تھا اور اس کے معنی بھی برا نہیں تھے وہ تو رائنہ کا معنی غلط تھے اور وہ رائنہ کا لط استعمال کرتے تھے وہ جو لط بدل جاتا ہے وہ تو رائنہ استعمال کرتے تھے صحابہ اور بولا غلط نہیں ہے اس کے معنی غلط نہیں ہے لیکن چونکہ اس سے لوگ غلط معنی لیتے تھے اللہ کو یہ بھی گوارہ نہیں ہوا کہ کوئی اس جیسے لگ استعمال کر کے میرے محبوب کی توہین کرے اللہ نے سابع اکرام کو منا کر دیا رائع نہ غلط اچھا سا ہی ہے تم عدب سے استعمال کرتے ہو لیکن چونکہ دوسرے لوگ اس کے غلط مانا استعمال کرتے ہیں لہذا تم یہ لگ کتنا ہی چھوڑ کرتے ہیں نارہ تکبیر نارہ رسال نارہ رسال نارہ خلاف صحابہ اکرام نے یہ عدب قرآن سے سیکھا کہ نبی کا عدب سب سے زیادہ ہمیت رکھتا ہے اور نبی کا عدب ہے تو سب کچھ ہے انہا اللہ نے فرما رہے ولی القافرین آداؤن علیم کہ نمازیں پڑھتے ہیں یہ روزے بھی رکھتے ہیں یہ حضو کے پیشے نماز پڑھتے ہیں لیکن حضو کی بھی عدب بھی کر دی انہوں نے اللہ فرماتا ہے یہ کافر ہوئے ان کا ایمان ختم ان کی نمازیں بیکار روزے بیکار حض بیکار نماز اس کی قبول ہے جو عدب مصطفیٰ رکھتا ہے روزے اس کی قبول ہے جو عدب مصطفیٰ رکھتا ہے حض اس کا قبول ہے جو عدب مصطفیٰ کرتا ہے اور اگر توہین کرتا ہے تو اگر جرود شریف کے سامنے توہین کریں کہیں بھی توہین کریں نہ حض اس کا قبول ہے نہ خالقعبہ کے اندر بیٹھ کر نماز اس کی قبول ہے کوئی قبول ہے دیکھئے صحابہ اکرام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کو اتنا محبوب عدب اور نبی کا اتنا عدب کا پاس ہے اور اتنا عدب و مسلمانوں کو سکا رہا ہے تو صحابہ نبی کیسا عدب کی حدیث ہمارک کے اندر آتا ہے ایک روز حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے سائب آپ کا نام ہے وہ بسیدہ بھی کھڑے رہے ہیں حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنکری لی اور کنکری لے کر ان کی طرف پہ گئی حضرت سائب کے تھے خریبی کھڑے تھے ظاہرے دور کھڑے ہوئے تو مادو کنکری نہیں جا سکتے اس کا مطلب یہ قریب کھڑے ہوئے تھے اور قریب کھڑے ہوئے تھے حضرت عمر نے کنکری پہ کیوں بھی انہوں نے جو دیکھا کون یہ کنکری پہ کر آئے تھے تو حضرت عمر تھے مسیح نبودی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کنکری پہ کر اپنی دشارہ کی ادھر آئے تھے حضرت سائب جب قریب آئے تو انہوں نے کہا وہ جو دور بسید کے اندر کونے میں دو آدمی بیٹھے ہیں ان دونوں کو بلا کے لاؤں بیٹھے ہیں ان دونوں کو بلا کے لاؤں حضرت سائب بیٹھ اور ان دو اشخاص کو بلا کر حضرت عمر نے فرمایا تم دونوں کہاں سے آئے ہو تم دونوں کہاں کے رہنے والے ہو انہوں نے کہا کہ میں نے تائف ہیں ہم تو تائف کے رہنے والے ہیں دور کے علاقے لاؤں تائف سے آئیں ہم دور تائف کے رہنے والے ہیں حضرت عمر نے کیا جواب دیا ستھ فرمایا سنیا اگر تم دونوں اس شہر کے رہنے والے ہوتے ہیں مدینہ انہوں نے برا کے تو میں تم کو دونوں کو کوڑے مارتا میں تم دونوں کو کوڑے مارتا تشیف رکھیں بابا تشیف رکھیں تقریح ہوڑی بیٹھ لیں تقریح کے دوران مصابق نہیں بیٹھتے بیٹھ لیں حضرت عمر کے دیکھیں جلال دیکھیں فرمایا اگر تم دونوں اس مدینہ کے رہنے والے ہوتے ہیں تو لا جاتو مات میں تمہیں دونوں کو سدا دیتا کوڑے مارتا تمہارے کیا گستاقی ہوئی ان سے طرفانے اسوا تکوما فی مسجد رسول اللہ سر کا دارے سکتا تم دونے حضور کی مسجد میں بیٹھ کر بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں اللہ آپ ذرا دادت تو کیجئے کہ مسجد نباوی میں بیٹھ کر انہوں نے عباد اونچی کی تھی اونچے ہوا سبات کر لی حضرت عمر رضی یہ مسجد عام مسجد رنگ ہے یہ مسجد منصوب ہے میرے مصطفیٰ کی طرف اور جو چیز نبی کی طرف منصوب ہو جائے نبی کا تک تو بڑی بات ہے جو نبی کی طرف منصوب ہو جائے اس کا تبیر مسلمان پر لائے اللہ نارے تکبیر رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے گاسیان تمہیں عدب کا پتہ نہیں ہے مدینے میں رہنے والا ہوتا تمہیں اس کو مارتا کہ اس کو نبی کے بارگاہ کا عدب پتہ ہے تم دور سے آیا ہو اس لیے میں نے چھوڑ گیا تمہیں اس لیے میں تمہیں ستانی دیتا پوڑے نہیں مارتا تمہارے لیکن آپ اندازہ کیجئے سہاں ایک ارام کو کیا نبی کا عدب تھا کہ نبی کی نصبت پیاں کٹ کسی چیز کو مل جاتی تھی تو اس کا بھی ارام ارام کیا کرتے تھے حیدی سمارک کے اندر آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجامت بنواتے تھے بالا آپ کے ادھرتے تھے تو صحابہ اکرام چار ادھرتر خڑے ہو جاتے تھے آپ کے بال مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے ساکھ بال اٹھا کر اپنے اپنے ساتھ جایا کرتے تھے تب اور رکے تو یہاں حضور فرمایا کرتے تھے حضور کے حضور کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے سب اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے مو پر اپنے کپڑوں پر اپنے بدر پر اپنے سر پر بدیا کرتے تھے اور حدیث میں آتا ہے جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ گیلا کرتے اپنے مو پر بدیا کرتا تھا یہ عدبِ مصطفیٰ کس نے سکھایا ان کو یادہ قرآن نے سکھایا ان کو یادہ کہ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز نسبت رکھتے ہیں اس کا بھی اعترام کرنا چاہیے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے اب یہ محفیل مبارک یہ حضور کی محفیل ہے حضور کے ذکر کی محفیل ہے ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں حضور کی حدیث سنا رہے ہیں اس کا بھی اعترام یہ ہے کہ جب ذکرِ مصطفیٰ ہو تو انسان خاموش ہی ساکر بیٹھتا ہے حضور کے غلاب ہے یہ کہ ہم اس سے کوئی بات کر رہے ہیں یا مسافہ کر رہے ہیں یا آئیں یا کسی سے گفت کر رہے ہیں یہ حضور مصطفیٰ ہے نبی کر سے کرو رہا ہے اللہ حضور حضور کے امام مانی کر دیا اللہ حضور نے جب حدیث پڑھا رہا کرتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ آپ حدیث پڑھا رہے تھے آپ کے چھتاں پڑھا گئے پیرا پڑھ گیا چاہا لیکن آپ بھیلے نہیں جب حدیث ختم کر لیا پھر اندر گئے اندر اٹھا کے جو کرتہ اٹھایا اور کرتہ اٹھا کے دیکھا تو پچیس جگہ پر بچھو نے ڈنک مارے تھے آپ اندازہ کریں ایک ڈنک بچھو مارے تو انسان اچھل جاتا ہے یہاں پچیس ڈنک مار رہا ہے حضور کے امام مانی کھل نہیں کر رہا ہے کیوں اس لئے کہ میرے مصطفیٰ کی حدیث پڑھا رہے تھے حضور کے حدیث چل رہے تھے انہوں نے کہا اس کے حدیث میں تو ہلنا بھی نہیں ہے یہ حدیث مصطفیٰ یہ عدب مصطفیٰ ہے یہ ربی کی بارگاہت کا عدب ہے یہ سکھایا ہے قرآن میں کہ میرے محبوب قدب کرو میرے محبوب بھی جہاں حدیث پڑھ جا رہی ہو جہاں حضور کا کلام سنایا جا رہا ہو جہاں حضور کی شان بیان کر رہی ہو وہاں بھی عدب سے بیٹھنا چاہئے کیا شانت ہے ساوہ اجران